دوستو اب رول پشپا کا لیکن ڈے ون میں تو بھائی صاحب خوب کمائی دوسرے دن یہ کیا ہوا میرے بھائی دوسرے دن دوستو آخر پشپا جھکے گا یا نہیں ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پشپا دی رول کے ڈے ٹو کے ہمارے باکس آفیس کلیکشن کے مطلب گائیس صبح صبح ہم لوگ پیڈیشن لگا رہے ہیں کی آخر کیا نمبر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا شام کو اور ہمیں کیا دیکھنا ہے دیکھو بھائی یہ وہ مووی ہونے والی ہے جو کی فاسٹیس ایک ہزار کروڑ کمائے گی یہ وہ مووی ہونے والی ہے جو فاسٹیس پانسو کروڑ گراس کمائے گی اور یہ وہ مووی ہونے والی ہے جو پندرہ سو کروڑ بھی دوستو کمائے گی کیا دو ہزار کروڑ کمائے گی یہ گائیس ہمیں منڈے تک جہاں گائیس ابھی جو منڈے آنے والا ہے وہاں تک ہمیں گائیس ریپورٹ مل جائیں گے کیونکہ دیکھو بھائی کچھ بھی ہو ہیٹرز تو ہوتے ہی ہیں اور ہیٹرز دوستو اچھل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چار دن کی ایک جاننی اور پھر انہری راہ چار دن تک کم آئے گی اس کے بعد کھیل ختم تو کیا گائیز آپ کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھو بھائی جس طریقے کے اس کے ریویوز آئے ہیں ہر ایک طرف سے ایک ہی آواز پشپا کرے گا بھائی رول پشپا چھا گیا تو گئی نگا یہ سب چیزیں اس اور اشارہ کر رہی ہے کہ پشپا ابھی اگر آپ کو فائر لگ رہا ہے دیکھو بھائی ابھی وائلڈ فائر جو انداز ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا ابھی یہاں شنیوار اور سنڈے کو رکو ذرا سبر کرو ڈیڑھ لاکھ ٹکٹ پر گھنٹے سولڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ کل نون ہالیڈے کے دن ہی ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار دکھ کے نظارے دکھا دیئے تو گائیز ابھی ہیٹرز کہ تھوڑے بہت جان جو بچے ہیں وہ شنیوار سنڈے کو لگتا ہے کہ پورا ہی نکل جائیں گے دوستو تو یہاں پہ کریں گے بات کی آخر آج کا مجھے کیا لگ رہا ہے اور ایڈوانس بکنگ کے کیا کوئی نمبر آئے کیونکہ یہاں پہ رپورٹ بھی لوگ مانگ رہے ہیں کیونکہ فرز دے تو بھائی صاحب اس مووی نے آلموسٹ نائنٹی ٹو کروڑ آل لینگوی سے دوستو کر لیا اور ہندی سے کچھ ساڑھے سہتیس کروڑ یعنی کی جوان کے ہی برابر دوستو ایڈوانس کر لیا تھا اس مووی نے تو کریں گے تو لائک کیجئے کم سے کم لائک کیجئے کیونکہ سبسکرائب کر رکھا ہے مجھے اتنا یقین ہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس ٹارٹ تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ ڈے ٹو کا حساب کتاب آپ کو بتائیں کیا آخر دوسرے دن دوستو کیا کر رہی ہے یہ مووی اس سے پہلے میں ایک دوستو آپ کو فاسٹ ریکیب دے دیتا ہوں کی فرز ڈے کی ارلی اسٹیمیٹ کیسے آ رہے حالانکہ اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں اس سے پریویس اپیسوٹ میں دوستو بات کیا تو گائیز یہاں پہ اگر ہم لوگ نیٹ کمائی کی بات کرتے ہیں ہسٹری آف انڈین سینیما تو سب سے زیادہ کمائی جو ٹرپل آر مووی ہے اس نے کی تھی لگوگ ایک سو تیتیس کروڑ اور کچھ ایک سو ایک کروڑ تو تیلگو ورزن سے ہی دوستو آیا تھا کچھ انیس کروڑ ہندی ورزن سے اور گائیز دوسرے نمبر پہ تھی نہ نیدر دین معاف کرنا یہاں پہ گائیز نمبر ایک میں شاید KGF تھی جو ایک سو چونتیس کروڑ اور دوسرے میں ٹرپل آر ایک سو تیتیس کروڑ پھر باہو بلی ایک سو ایک کس کروڑ شاید تو گائیز یہاں پہ کچھ اس طریقے کا لیکھا جو کر رہا تھا تو ان سب کے ریکارڈ کو توڑنے کے بعد دوستو فیلحال جو ہمارے پاس نمبر ہے جو ارلی اسٹیمیٹ ہے تیلگو سے ایٹی سکس کروڑ ہندی سے ویسے تو سکسٹی ایٹ کروڑ ہے لیکن آپ لوگ ستر کروڑ مان لے نا تمیل سے سات کروڑ کنیڈا سے ایک کروڑ ملالم سے پانچ کروڑ ارلی اسٹیمیٹ ہے دوستو اور یہ نمبر کچھ ایک سو پینسٹ ایک سو چھانسٹ کروڑ کے قریب بن رہا ہے ون سکسٹی سکھ کروڑ لیکن ٹریڈ نمبر میکرز کے نمبر کے حساب سے یہ نمبر دوستو کم سے کم دس کروڑ اوپر ہو سکتا یا پھر پانچ کروڑ بھی تو آپ لوگ ایک سو پینسٹ کروڑ فیلحال مان لو یہ نمبر فرس دے ٹریڈ نمبر ہے اور گائیز یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کے ویڈنس دے کے نمبر کی بات کریں یعنی پریمیر ڈے زیرو تو گائیز پریمیر کے دن اس مووی نے دس کروڑ دس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی تو فیلحال دوستو ٹریڈ بھی مہر لگا چکا ہے کی ایک سو پیشتر کروڑ یہاں گائیز یہاں پہ ٹریڈ ساف طور پہ کہہ رہا ہے ویڈ پریمیر ہاں اگر ہم لوگ ویڈ پریمیر دیکھیں تو ایک سو پیشتر کروڑ تو گائیز ٹریڈ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک سو پیشتر کروڑ روپے یہ مووی کمائے گی اور اس کا گائیز جو ٹریڈ کا جو ایک سو پیشتر کروڑ ہے اس کا گراؤس دو سو کروڑ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن میں اس ایک سو پیشتر کروڑ میں میں دو سو پانچ کروڑ اور ایڈ کروں گا یعنی کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میکرز ایک سو اسی کروڑ گائز بول سکتے ہیں نیٹ کلیکشن یعنی کہ دو سو پانچ کروڑ تو دو سو آرام سے بیٹھی رہا ہے اس مووی کا گراؤس انڈیا کلیکشن اوور سے بتایا جا رہا ہے کہ دو ستر سے اسی کروڑ آ سکتا ہے فیلحال پیشتر کروڑ کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ یہاں دو سو اسی کروڑ کا فرز ڈے کا ارلی اسٹیمنٹ یعنی کہ دو سو اسی کروڑ انٹے میں اور اگر میکرز مہی تھیری مووی میکرز کچھ دس پندرہ کروڑ ایکشترہ بھی دے دیں تو آپ لوگوں کو نہیں آنا حیرانی میں کیونکہ بھائی جو بکس آفیس کے نمبر جو اتنے سارے سکرین میں جو لگایا یہ مووی ورلڈ وائیڈ میں اپروکسیمنٹی بتایا جا رہا ہے کہ چالیس ہزار اسکرین میں لگا ہے تو بھائی صاحب یہاں پہ سب کے ریپورٹ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے یا پھر ان ویب سائٹ والوں کے پاس میکرز کے پاس جائیں گے تو گائیز ہمارے نظروں میں اگر ایک سو محبتہ نا دو سو اسی یا پیچاسی کروڑ یہ کر رہی ہے تو میکرز پندہ کروڑ اکشہ ارام سے دو بنداز دو تین سو کروڑ یہ کر سکتی ہے تو فیلال دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی تین سو کروڑ کرے کیا سب میکرز ریپورٹ ہمارے حساب سے دو سو اسی دو سو پیچاسی کروڑ لیکن میں تین سو کروڑ پر دوستو اگر مان لوں تو یہ فرز دے کا اس کا نمبر ہے سیکنڈ ڈے کی دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نیشنل چینل کے دوستو میرے پاس ریپورٹ آیا ہے نیشنل چینل سے اس مووی نے کیا سکتے ہیں کہ دوستو سیکنڈ ڈے یعنی کی یہ ورکنگ ڈے ہے دوستو آپ کو یہ دیکھنا ہے ہندی آڈینس ورکنگ ڈے کے دن بھی اس مووی کے لگ بگ دو لاکھ اور چھبیس ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ان نیشنل چینل فرز ڈے چار لاکھ تھا یہ مت سوچنا کی گیر گیا اور کچھ پا جھگ گیا نئی بھائی یہ سیکنڈ ڈے ہے اور یہ فرائی ڈے ہے اگر یہی شنیوار ہوتا تو معاملہ سیم ہو سکتا تھا تو گائی یہاں پہ فلحال دو لاکھ چھبیس ہزار اور اگر ہم لوگ راج ہنس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ مووی گجرات میں الگ رائٹ میں تھے ہیں جنہائز گجرات میں الگ کھیل کھیل رہی ہے یہ مووی اور گائی یہاں پہ راج ہنس میں اس مووی نے 45.7 کے ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیا ہے جو کہ ڈے 2 کے ایڈوانس جو گائی سب سے زیادہ تھا اس کے بعد اس سے بھی جاتا ہے ڈے 1 کے جو نمبر ایک میں تھی اس سے بھی جاتا ہے ڈے 1 کے کے جی اپ 2 نمبر ایک میں تھی 33 انہ کی 52 کروڑ کر کے دوستو یہاں پہ جو یہ مووی ہے پشپا اس نے فرس دے کا بھریکارٹ سیکنڈ ڈے 45.7 کے تو گائی یہ اس اور اشارہ کر رہی ہے کہ یہ مووی کسی کو نہیں بکشے گی کسی کو نہیں چھوڑے گی لیکن آپ لوگ بولو گے کہ ایٹلیس سیکنڈ ڈے کیا آ سکتا ہے تو بھائی ایڈوانس بھوکنگ کے ریپورٹ تو دوستو اب آتے ہی نہیں یہاں پہ پس فرس دے کے آتے ہیں سیکنڈ ڈے کے دوستو ہم لوگ بات کریں اور آپ کو بتائیں کی کیا ہو سکتا ہے ہمیں شام تک کیا نمبر دے سکتے ہم لوگ اندازہ لگا رہے ہیں آپ لوگ بھی لگانا کمنٹ باکس میں ہندی تو کل 70 کروڑ دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہوگی آ رہا ہے میڈنائٹ کے شوز لگیں آج بھی لگیں گے میڈنائٹ کے شوز اور بھائی آج رات کو لگ کے رکھ لینا ایک لاک بیس ہزار ایک لاک پچیس ہزار ٹکٹ سول ڈاؤ ہونے وائلے ہیں فیلحال ہندی ورزن اگر کل 70 کروڑ تو گیرے گا اس کا مطلب یہ مس سمجھ نہ کی پوش پا جھوکے گا آج کلیشن تھوڑا گیر سکتا ہے زیادہ نہیں گی اس طریقے اس کا word of mouth تو میں 55 کروڑ 55 کروڑ جیان گا 55 کروڑ ہندی کا آج بول سٹیٹمنٹ ہے دیکھ لینا آپ بول سکتے ہندی میں کیا سکتا آج ہم لوگ تیلگو کی بات کر تیلگو گرے گا ہندی آرڈینس تو بھائی بہت اچھا گائز تیلگو کچھ مانکے چلو کی یہ 85 کروڑ تو آدھا نہیں آدھے سے زیادہ تو رہے گا تیلگو ورزن کا بھی کمائی گی تو پھر بھی کوئی بات نہیں یہاں پہ میں 45 کروڑ دوستو تیلگو کرنا چاہتا ہوں ہاں گی پھر بھی 200 100 کروڑ نیٹ کر رہی تمیل ملی کنیڈا ان سب ورزن سے ہم کوئی بہت ایکسپیکٹیشن نہیں لگا رہے ہیں 10 کروڑ لگا رہے ہیں تو یہاں پہ 110 کروڑ روپے آج یہ نیٹ کر سکتی بھائی 110 کروڑ کافی سارے لوگ بول رہے ہوں گے کون سا گانجا مارا بھائی کیا بات ہوگئی کیوں بیٹیبل ہوگی ایسے نمبر دے گی بھائی جیسے نمبر آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو گائز اگر کل یہ مووی 180 کروڑ کیا ہے 170 کروڑ نیٹ کیا ہے تو بھائی یہاں پہ 60 70 کروڑ گیر بھی گیا تو میں 30 کروڑ لے رہا 160 کروڑ دوستو آج بھی ورلڈ آرہا ہے اور ہمارے پاس کتنا ہے 300 کروڑ تو بھائی صاحب یہ 460 کروڑ تو دو دنوں میں ہی کم آلی دو دن اور 500 کروڑ کے کافی کریم 460 کروڑ دو فیلحال مجھے دو دنوں میں کر سکتی ہے دوسرے دن دو کج چپٹر ٹو کے جو ریکار اس کو توڑ پائے گی یا ٹر رکی یا بھائی کے ان کے ریکار پر ہم لوگ ایک نیکس ویڈیو بات کر سکتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ گروس ورلڈ وائیڈ میں 160 کروڑ آج کرنے والی ہندی ورزن سے یہ مووی 50 کروڑ سو پر کچھ نہ کچھ کرے گی تیل گو کا کمائی 50 کروڑ سے نیچے جا سکتا ہے نیٹ کمائی سوکر آج بھی اوپر بتاؤ کیا ہے کہ آپ یہ possible لگ رہا ہے یا پھر یہ آپ کو بس ایسا لگ رہا ہے کہ میں بس کچھ بھی بول رہا بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے